السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی یہ چند آیت مبارکہ ہیں جس کو آیت شفا بھی کہتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے مریج اس قسم کا ہے کہ ڈوکٹر حاکم اس کے علاج سے آجز آگئے ہیں اس کا یہ روحانی علاج ہے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو گیارہ دن تک پلایا جائے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے شفا عطا فرماتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کو کچھ فرق ہو گیا ہے لیکن مکمل آرام نہیں آیا تو آپ مزید گیارہ دن سے یہ آیت مبارکہ اور پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلاتے رہیں انشاءاللہ مکمل طور پر مریض صحتیاب ہو جائے گا اگر بیماری کم ہے تو پہلے گیارہ دنوں میں مریض ٹھیک ہو جائے گا اور اگر بیماری زیادہ ہیں تو دوسرے گیارہ دنوں تک اسی عمل کو کریں تو انشاءاللہ مریض کو شفا ملے گی سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ پانچ آیتیں پڑھنی ہیں نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشف صدور قوم مؤمنین نمبر دو اور تین مرتبہ پہلے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی یہ سارے آیتیں مبارکہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر دیں اور مسلسل گیارہ دن تک اسی طرح کر کے مریض کو پلاتے رہیں دم آپ کو صبح کے وقت کر لینا ہے اور پھر یہ پانی مریض کو دن میں تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ جتنی مرضی شام تک پلا دیں یہی عمل آپ کو گیارہ دنوں تک کرنا ہے اور خالصتان اللہ سے شفا کی اور کامیابی کی امید رکھتی ہوئی یہ کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور اس عمل کو گھر کا کوئی بھی ویکتی مریض کے لئے کر سکتا ہے یا کوئی عالم یا کوئی امام صاحب یا کوئی اور پڑھنے والا اس عمل کو کریں اور ہم نے یہ چینل نیا نیا سٹارٹ کیا ہے تو آپ سب ہمارا ساتھ دیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ